مولانا ازاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ڈاکٹر شازیہ فاروق فازلی آپ کا خیر و مغدم کرتی ہوں آج ہم بیئے سال اول کے سبخ سوشل گروپ کے انوان پر بات کریں گے انسان کی زندگی زیادہ تر ایک اجتماعی زندگی کا نمونہ ہے وہ نہ صرف گروپ میں رہتا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئے نئے گروپ کی تشکیل بھی کرتا رہتا ہے ان گروپ سے روشناس ہونے کے لیے انسان مختلف قسم کے نشان یا پہچان کو بھی ترقی دیتا ہے گروپ کی تشکیل انسان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کی جاتی ہے زندہ رہنے کی خواہش انسان کی سب سے بڑی اہم اور بنیادی خواہش ہوتی ہے جس کی خانہ پوری خاندان جو ایک گروپ کی اچھی مثال ہے اس کے ذریعے پوری کی جاتی ہے گروپ ہماری مختلف کاموں کو انجام دیتا ہے انسان کی سماجی زندگی کے متعلقے سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں میں ساتھ رہنے کے سبب ایک قسم کی یکسانیت اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے یہ رجحان ایک ساتھ رہنے اور باہمی طور پر تعلقات قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے انسان بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک سماجی اکائی بن کر رہنا پسند کرتا ہے وہ اپنے خاندان قبیلے اور طبقے میں رہتا ہے جو اس کی گروہی زندگی کی اکائیاں ہیں سماجیات میں گروپ ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ نفسیات میں فرد ایک اکائی مانا جاتا ہے ایک فرد ہی گروپ کی ابتدائی اکائی ہے سماج میں ہر ایک فرد کا کردار اور رویہ الگ الگ ہوتا ہے ایسے ہی افراد کے باہمی میل جول سے گروپ تشکیل پاتے ہیں گروپ کے ذریعے انسان اپنی بنیادی ضروریات سے مطمئن ہوتا ہے اور باہمی تعلقات سے منان اور تسکین حاصل کرتا ہے اوکبرن اور نمکوف کا خیال ہے کہ ہم گروپ سے اتنا زیادہ سکون پاتے ہیں کہ خود گروہ کا وجود ہمارے لئے قیمتی ہو جاتا ہے عزیز طلبہ اب یہاں پر ہم آپ کو مختلف ماہرین سماجیات نے جو سماجی گروپ کو کس طرح سے بیان کیا ہے اس کو واضح کریں گے میکائیور اور پیچ کے مطابق گروپ سے ہمارا مفہون انسانوں کے اس اجتماع سے ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی تعلقات قائم کرتے ہیں اوکبرن اور نمکوف نے بھی اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب کبھی دو یا دو سے زائد افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں تو وہ ایک سماجی گروپ قائم کرتے ہیں اسی طرح اے ڈبلیو اسمال نے بھی بتایا ہے لوگوں کی ایسی تعداد خواہ وہ کم ہو یا زیادہ جس کے درمیان ایسے تعلقات ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے مطالق سوچ سکیں ہم اسے گروپ کہہ سکتے ہیں ایف اے میرل کے الفاظ میں دو یا دو سے زائد افراد جن کے درمیان ایک خواہد عرصے تک رابطہ تعلق قائم رہا ہو اور کسی مشترک فنکشن یا مقصد کے تحت عمل کرتے ہیں وہ گروپ کی تشکیل کرتے ہیں ماہرین سماجیات نے گروپ کے بارے میں جو تعریف دی ہے ان کے بنیاد پر ہم گروپ کی چند اہم خصوصیات کو اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں سماجی گروپ ایک سماجی ڈھانچے کے شکل میں سرگرم ہوتا ہے یہ انسان کو ایک تنظیم بناتا ہے گروپ کے افراد برابر کی طاقت رکھتے ہیں گروپ کے لیے کم از کم دو یا دو سے زیادہ افراد کا ہونا ضروری ہوتا ہے گروپ میں افراد کے درمیان کچھ تعلق ہونا چاہیے گروپ کے تمام ممبر یخصہ رجحانات اور احساسات رکھتے ہیں گروپ کے ذریعے شخصیت کی نشن و مائندگی کی جاتی ہے ہماری شخصیت میں ایک اختگی گروپ کے ذریعے ہی آتی ہے گروپ کے تمام افراد ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں گروپ کے لیے افراد میں بہمی تفعال کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے ہر ایک گروپ کی کچھ اہم خصوصیات ہوتی ہیں اور گروپ کو بنانے کے لیے کچھ اہم اجزہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس کی بنیاد پر گروپ کا وجود قائم رہتا ہے انسانوں کا یقجہ ہونا جب تک دو یا دو سے زائد افراد ایک جنگہ پر اکھٹے نہیں ہوں گے تب تک اسے ہم گروپ کا نام نہیں دے سکتے اس لیے انسانوں کا اکھٹا رہنا گروپ کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے ایک رشتے کا تعلق مختلق افراد کے درمیان ایک رشتہ یا تعلق ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک وہ آپس میں تفعال نہیں کریں گے تب تک ہم اسے گروپ کا نام نہیں دے سکتے اس لیے افراد کے درمیان تعلق کا ہونا بھی معینے رکھتا ہے عام سمجھ افراد کے درمیان ایک طرف کی عام سمجھ کا ہونا بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے جب تک لوگوں میں کسی بامخصد اصول یا رشتے کو لے کر ایک عام سمجھ نہیں ہوگی تب تک گروپ کی سچائی سامنے نہیں آئے گی عام دلچسپیاں گروپ کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ تمام افراد ایک جگہ موجود ہوں اور ان میں ایک عام سمجھ بھی ہو اس کے ساتھ ہی عام دلچسپی کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان میں جب تک ایک طرح کی دلچسپی اور رجحان نہیں ہوگا تب تک باہمی تفعال ممکن نہیں ہوگا باہمی لیندین گروپ کے تمام افراد جو ایک ساتھ رہتے ہیں ان کے خیالات، احساسات، جذبات، عمل، رد عمل وغیرہ کا آپس میں لیندین ہونا ضروری ہوتا ہے جو کہ گروپ کا ایک جز قرار دیا جاتا ہے باہمی شعور باہمی شعور کا پایا جانا بھی گروپ کا ایک جز ہے کیونکہ احساس شعور انسان کو مختلف طرح کے کردار ادا کرنے پر زور دیتا ہے اجتماعی کردار گروپ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ تمام افراد کا کردار ایک جیسا ہو تاکہ منظم ہو کر گروپ کی تشکیل کر سکیں عزیز طلبہ ابھی میں نے آپ کو کچھ اہم اجزاء کے بارے میں بتایا اس کے علاوہ جیمس مکی نے بھی اپنی تصنیف سوشیالوجی میں گروپ کی تشکیل کے لیے اہم جس کا ذکر کیا ہے جو کچھ اس طرح ہے قائدے اور طریقے سماجیات نے گروپ کی مختلف قسموں کو الگ الگ حصوں میں تخصیم کیا ہے کریج اور کریج فیلڈ کے مطابق انہوں نے گروپ کی دو قسمیں بتائی ہیں نفسیاتی گروپ یعنی سائیکلوجیکل گروپ سماجی تنظیم یعنی سوشل آرگنائزیشن مکائیور اور پیج نے سماجی گروپ کو چار حصوں میں باتا ہے مفات کی حصولی رکنیت بہامی تعلقات سماجی تنظیم گلن اور گلن کے مطابق انہوں نے سماجی گروپ کو چھے حصوں میں تخصیم کیا ہے خونی رشتے والے گروپ قرابتدار گروپ علاقائی گروپ غیر مستقل گروپ مستقل گروپ کلچرل گروپ مشہور ماہرین سماجیات ٹونیز نے بھی گروہوں کو قسموں میں تخصیم کیا ہے روایتی گروپ یعنی جمائن شیفٹ غیر روایتی گروپ جیسل شیفٹ ٹونیز نے پرائمری اور سیکنڈری گروہوں سے مشابہہ ان دو گروہوں کا ذکر کیا ہے ان دونوں گروہوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کو اہم اس طرح سے بیان کیا گیا ہے روایتی گروپ جمائن شیفٹ روایتی گروپ میں تعلقات ذاتی اور غیر رسمی ہوتے ہیں گروپ کے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ روایتی ترس کی بنیاد پر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جذباتیت شامل ہوتی ہے اور عام تخصیم کے تعلقات ہوتے ہیں اس کے برعکس غیر روایتی گروپ میں تعلقات غیر ذاتی ہوتے ہیں رسمی سے تعلقات ہوتے ہیں موقع کے حساب سے بنائے گئے تعلقات ہوتے ہیں جس میں حقیقت پسندانہ کیفیت شامل نہیں ہوتی ہے اور مخصوص تعلقات ہوتے ہیں اس طرح ٹونیز نے سماج میں پائے جانے والے ان دو سماجی گروہوں کے درمیان فرق واضح کیا ان کے مطابق یہ دونوں گروپ سماج میں موجود ہوتے ہیں چارلز کولے کے مطابق کولے نے آپسی غرابت کو گروپ کے تقسیم میں اہم جنگا دی اس سلسلے میں سماجی گروپ کے تقسیم کرتے ہوئے کولے نے دو اہم گروپ کا ذکر کیا ابتدائی یا پرائیمری گروپ سانوی یا سیکنڈری گروپ پرائیمری گروپ میں افراد کے تعلقات گہرے اور آمنے سامنے کے ہوتے ہیں خاندان گاؤں کامیونٹی وغیرہ اس کی اچھی مثال ہے ایک نو مولود بچہ سب سے پہلے پرائیمری گروپ سے اپنے رشتے قائم کرتا ہے کیونکہ اس کی پیدائش ایک خاندان میں ہوتی ہے اور تربیت بھی اسی پرائیمری گروپ کے ذریعے ممکن ہوتی ہے خاندان کے ذریعے ہی بچے کی بنیادی ضروریات، سماجی اخدار، عقیدہ، آدات و اتوار وغیرہ کی ترقیق ہوتی ہے اس قسم کے گروہوں میں رشتے بہت اہم اور مضبوط ہوتے ہیں پرائیمری گروپ میں ہمارے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے باہری کنٹرول کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے کولے کے مطابق پرائیمری گروپ سے مراد ایسے گروہوں سے ہے جن کی خصوصیت آمنے سامنے کے تعلقات کا ہونا، گہرے رشتے کا پایا جانا اور باہمی تعاون ہیں اس قسم کے گروپ مختلف معینوں میں پرائیمری گروپ ہوتے ہیں کیونکہ سماجی تربیت اور اصولوں کی ترقی دینے میں ان کا بنیادی رول ہوتا ہے کولے نے پرائیمری گروپ کے تین قسمیں بتائی ہیں فیملی، سنگی ساتھی یعنی پیر گروپ، پڑوس یعنی نیبر ہڈ عزیز طلبہ پرائیمری گروپ کے اہم خصوصیات کو ہم اس طرح واضح کر سکتے ہیں سب سے پہلے آمنے سامنے کے تعلقات ہوتے ہیں دوسری بات گہری تعلقات کا ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تعاون کا جذبہ اس میں شامل ہوتا ہے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں ان کے فنکشنز بھی محدود ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کاموں میں خاص دلچسپی لیتے ہیں ان کا مقصد بھی مستقل ہوتا ہے مختصر رکنیت یعنی میمبرشپ ہوتی ہے تعلقات کی حقیقی رنگ ہوتے ہیں غیر رسمی تعلقات ہوتے ہیں پیدائش سے ہی گروپ کی رکنیت مل جاتی ہے اندرونی کنٹرول کے اہم ذرائع بھی اس میں پائے جاتے ہیں میمبر کی لا محدود ذمہ داریاں ہوتی ہیں پرائمری گروپ ہر جنگیں موجود ہوتے ہیں اس طرح کے گروپ میں آپسی تعلقات انفرادی ہوتے ہیں جنہیں ہم کسی مفاد کی بنیاد پر قائم کرتے ہیں پیچیدہ سماجوں میں اس طرح کے گروپ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں جو ذاتی مفاد پر تعمیر کیے جاتے ہیں مزدور یونین، سیاسی پارٹیز وغیرہ اس کی اچھی مثالیں ہیں اس طرح کے گروپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ افراد آمنے سامنے کے تعلقات بنا کر ہی ملیں ان کے بیچ تعلقات یا رشتہ گہرہ نہیں ہوتا ہے غیر مستقل ہوتا کی نویت رکھتا ہے مختلف ماہرین سماجیات نے سیکنڈری گروپ کو الگ الگ انداز میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے سیکنڈری گروپ کی چند تعریفیں اس طرح ہیں اوکبرن اور نمکوف کے حساب سے سماجی نفسیاتی تعلقات جو ابتدائی نہیں ہیں لیکن جو غیر معمولی اور رسمی ہیں وہ سیکنڈری گروپ کہلاتے ہیں گلن اور گلن کے مطابق سیکنڈری گروپ کے افراد میں نزدیکی عموماً کم ہوتی ہے بنیادی سماجی تعلقات بہت گہرے نہیں ہوتے اور عام دلچسپیاں عموماً مختصر ہوتی ہیں میرل اور الٹریس کے مطابق ابتدائی گروہوں کے مقابلے میں سیکنڈری گروپ کم گہرے کم ذاتی اور کم جذباتی ہوتے ہیں سیکنڈری گروپ سماجی تعلقات کی ایک قسم ہوتی ہے جو اپنی مرضی پر قائم ہوتے ہیں اور بامقصد ہوتے ہیں اس طرح سیکنڈری گروپ عموماً پرائیمری گروپ کے برعخص نویت کے ہوتے ہیں جن میں تعلقات بہت گہرے اور جذباتی نہیں نہ ہو کر کچھ مقاصد کے حصولی اور بنیادی باتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں عزیز طلبہ سیکنڈری گروپ کی اہم خصوصیات کو ہم کچھ اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں مائنے کے مقصد میں بنائے گئے گروپ ان گروہوں کی تشکیل فرد اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے کرتا ہے اور وہ ان گروہوں کو جانبوچ کر میمبر بن جاتا ہے اس لیے ان گروہوں میں پرائیمری گروپ کی طرح بہت گہرائی نہیں ہوتی ہے غیر انفرادی تعلقات اس قسم کے گروپ میں افراد کے ترمیان ذاتی تعلقات کی جنگہ غیر ذاتی تعلقات پائے جاتے ہیں افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تعلقات بننے کا ذریعہ تار ٹیلی فون خط دستاویز وغیرہ ہوتے ہیں رکنیت پر بنے ہوئے تعلقات سیکنڈری گروپ میں افراد کی رکنیت ان کی مرضی پر ہوتی ہے یہ افراد پر مختصر ہوتا ہے کہ وہ اس گروپ کے عمل پر حصہ لیں گے یا نہیں مثال کے طور پر کوئی فرد کسی سیاسی پارٹی کا میمبر بننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے آزاد خیالات رکھ سکتا ہے اور یہ بات اس کی مرضی پر ہوتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کا میمبر بنے گا یا نہیں بنے گا رسمی تعلقات سیکنڈری گروپ میں افراد کے درمیان تعلقات رسمی اعتبار سے ہوتے ہیں قائدے اور قانون کی اہمیت ہوتی ہے اس لیے اس گروپ کے افراد رسمی کردار کو نبھاتے ہیں اس کے لیے رضا مندی اور خواہش کا ہونا ضروری نہیں ہوتا باہری کنٹرول سیکنڈری گروپ اندرونی کنٹرول انٹرنل کنٹرول کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے اس کے افراد کے کردار کو باہری کنٹرول کے ذریعے معظم کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کسی ادارے کے افراد اس ادارے کے اصول اور قانون کے ذریعے کنٹرول ہوتے ہیں اس لیے باہری کنٹرول کے ذرائع کو اس میں اہمیت دی جاتی ہے گروپ میں افراد کے تعلقات با مقصد غیر ذاتی اچانک اور کم پائیدار ہوتے ہیں جدید پیچیدہ سماجوں میں اس گروپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اس طرح کے گروہوں سے تالمیل قائم کرنا ہر فرد کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اسکول تجارتی ادارے سنتی تنظیم سیاسی پارٹی مزدور یونین مذہبی ادارے وغیرہ دوسری اہم سیکنڈری گروپ کے اچھے اگزامپل ہیں سنگی ساتھی گروپ پیر گروپ چارلز سکولے نے پرائیمری گروپ کی ایک قسم کے طور پر سنگی ساتھی یا ہم عمر گروپ کا بھی ذکر کیا ہے ان کے مطابق سنگی ساتھی گروپ پرائیمری گروپ کی طرح ہر سماج اور ہر جنگہ پائے جاتے ہیں جس طرح خاندان جو کی ایک بنیادی حیثیت کا حامی ہے اور سماج میں ایک اہمیت رکھتا ہے ٹھیک اسی طرح سنگی ساتھی گروپ بھی سماج اور فرد کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں سنگی ساتھی گروپ کا اثر اور تعلق تمام سماجی گروپ میں ایک جیسا دیکھنے کو ملتا ہے سنگی ساتھی گروپ انگریزی لفظ پیر سے اقص کیا گیا ہے جس کا معنی ہوتے ہیں منصب اسٹیٹس میں ایک جیسا یا برابر کا ہونا ایک ہی عمر کے لوگوں کے ذریعے بنائے جانے والے گروپ کو سنگی ساتھی گروپ کہا جا سکتا ہے اس طرح کے گروپ کو بنانے میں ایک ہی عمر کے لوگوں کا اہم تعاون ہوتا ہے کولے کی مطابق سنگی ساتھی گروپ کی تعمیر پڑوس، اسکول، کھیل کے میدان میں موجود افراد کے ذریعے ہوتی ہے سنگی ساتھی گروپ کی تعمیر ایک ہی حیثیت یا منصب سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں جیسے فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور فوج، سپاہی بھی اس گروپ میں شامل ہیں سنگی ساتھی گروپ سماجی تربیت اور شخصیت کی نشونمہ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے کیونکہ بچہ ماں باپ، پاس پڑوس اور پھر کھیل کود کے ساتھیوں سے بہت ساری باتوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ سنگی ساتھیوں کے ساتھ باتچیت کے طریقے آدات اور اتوار کو بھی جلد ہی سیکھ لیتا ہے سنگی ساتھی گروپ بچے کو غیر رسمی اور رسمی دونوں طریقوں سے تربیت کا طریقہ سکھاتے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ کھیل کے میدان میں پہنچ کر کھیل کے اصولوں سے جو کی اس کے ساتھیوں نے بنائے ہیں انہیں سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کچھ اصول جو کی بچوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں انہیں ماننے کی تعلیم اس بچے کو دی جاتی ہے دوسری طرف بچوں کے ذریعے مزاق اڑانے کے ڈر سے بھی بچہ قائد قانون جو کی کھیل تک محدود ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح جانے انجانے سنگی ساتھی گروپ سماجی تربیت کا کام بھی انجام دیتے رہتے ہیں سنگی ساتھیوں کا گروپ سماج کے ہر تپکے اور ہر درجے پر موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ گروپ سماج میں بنیادی فنکشن کو انجام دینے کا کام بخوبی سے کرتے ہیں سنگی ساتھیوں کے گروپ پر ایک ہی عمر کے لوگوں کی سماجی تربیت دے کر اس روش کو اور آکے بڑھانے کا کام کرتے ہیں سنگی ساتھی گروپ چھوٹے گروپ سے لے کر بڑے تنظیموں کے فنکشن کو ایک مخصوص ڈھنگ سے ادا کرنے کی تعلیم چھوٹوں اور بڑوں دونوں کے ہوئی دیتے ہیں سنگی ساتھی گروپ کی اہمیت اس لیے اور بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سماجی کنٹرول کا ذریعہ ہے چاہے وہ خود کو کنٹرول کرنے کی بات ہو یا پھر تنظیموں پر کنٹرول کی یہ گروپ ہر موقع پر اہم کردار ادا کرتے ہیں ایک پرائمری گروپ کے ادبار سے ہم سنگی ساتھی گروپ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے عزیز طلبہ آج ہم نے سماجی گروپ کے بارے میں جانا جس میں ہم نے یہ جانا کہ سماجی گروپ کی سماج میں کیا اہمیت ہے وہ گروپ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ماہرین نے کس کس طرح سے ان کی خصوصیات کو بیان کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ دو طرح کے گروپ سماج میں پائے جاتے ہیں ایک پرائمری گروپ اور ایک سیکنڈری گروپ اور پرائمری گروپ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے خاندان ہمارے قبائل اور بہت خاص لوگوں کے بنائے ہوئے گروپ ہوتے ہیں جس میں ہم بچے کی تربیت کرتے ہیں اور سب سے پہلے بچہ کس طرح سے سماج میں اس کو رہنا ہے اور سیکھنا ہے وہ سماجی گروپ پرائمری گروپ کے اندر ہی سیکھتا ہے دوسری بات کہ ہم سیکنڈری گروپ کے بارے میں جب بات کریں گے یہ اپنی مرضی سے بنائے ہوئے گروپ ہوتے ہیں جو آج کے نئے سماج کے نئے دور کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں جس طرح کی آج کا سماج چل رہا ہے اس میں اس طرح کے گروہ بنائے جاتے ہیں جس میں ایک ہی پالٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں بنائے گئے گروپ ہوتے ہیں اسکولز میں بنائے گئے گروپ ہوتے ہیں یونینز ہوتی ہیں اور یہ ایک خاص مقصد کے تحت بنائے گئے گروپ ہوتے ہیں اس طرح اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ پیئر گروپ کیا ہوتا ہے جس میں کی ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم کیسے اپنی زندگی کو گزارنے کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ پیئر گروپ سے جانا اور یہ ساری ان کی خصوصیات ان کے کام ان سب کے بارے میں ہم نے آج سماجی گروپ میں پڑھا سب سے پہلے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی ہوتن این ہوتن کی سوشیولوجی دیکھ لیجئے اس میں سماجی گروپ کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا گیا ہے دوسری میکائیور اینڈ پیچ کی سوسائٹی ہے وہ دیکھ لیجئے اس میں بھی سوشل گروپ کے بارے میں بتایا گیا ہے تیسرے ازرا آبدی کی ایک بک ہے جو اردو میں ہیں اور اس میں سماج میں کس طرح سے گروپ تکمیل پاتے ہیں اس کے بارے میں بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے ان تینوں کے دابوں کو آپ سماجی گروپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے انوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداب موسیقی موسیقی